بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا اپنا سارا کام مکمل کر لیا ہوگا نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ ساتھ میں یاد بھی کر رہے ہوں گے تو آج بچوں ہم جیسے ہم نے پچھلے اب آپ کے ایک ایک دو دو سبق پڑھے ہیں تو آج ہم باپ چہارم کا سبق اخلاق اور عداب میں سے سبق ایمانداری کا سلہ پڑھیں گے آپ بھی بچوں اپنی کتاب کا سفہ نمبر اکتر کھوڑیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے جائیں ہمارے سبق کا نام ہے ایمانداری کا سلہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کھلتے ہوئے راستہ بھول گیا درست راستے کی تلاش میں اس نے ایک سمت چلنا شروع کیا تو کچھ دوری پر اسے اجالا نظر آیا قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جوپڑی کے آگے ایک کیسان بیٹھا ہے کیسان بادشاہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور بادشاہ سے آنے کا سبق پوچھا بادشاہ نے کہا میں شکار کے لیے آیا تھا ایک حرم کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں صویرے چلا جاؤں گا کیسان بیچین ہو کر بولا جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے مگر آپ یہاں کیسے ٹھریں گے میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے بادشاہ نے کیسان کی حمد بندھائی اور کہا تو کیا ہوا اگر میں کیسان ہوتا تو کیا شاہی محل ہی کہ ملائم بستروں پر سوتا بچو یہی بات ہے جو ابھی بادشاہ نے کہی ہے کہ اگر کیسان ہونا یا بادشاہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں کیسان ہوتا تو کیا میرے لئے شاہی محل کے ملائم بستر تو نہیں ہوتے میں ان پر تو نہیں سوتا کیسان بادشاہ کے لئے گھر میں جو روکھی سوکھی تھی لے آیا یعنی جو کچھ بھی تھا بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی بادشاہ صبح جانے کی تیاری کرتے ہوئے کیسان سے بولا تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا کیسان بادشاہ کو راستہ دکھانے کے لئے ساتھ ہو لیا ہو لیا یعنی ساتھ چلا گیا کیسان جب بادشاہ کو را دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھی اس نے بیوی سے ماجرہ پوچھا بیوی نے بتایا کہ جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے تھے وہاں یہ پڑی تھی کیسان نے بیوی کے ہاتھ سے زنجیر لی اور بولا جلدی سے دو چار روٹیاں بنا دو میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں اس کی بیوی بولی کیوں آئی ہوئی دولت کیوں ٹھکراتے ہو ہم نے کوئی چوری تھوڑا ہی کی ہے اسے بیچ کر آرام کی آگے بچے ڈوٹ پڑے ہوئے تو یہ ہے کہ آرام کی زندگی گزاریں گے کیسان زنجیر کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا جس میں ایک چمکدار ہیرہ بھی لگا ہوا تھا بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا اللہ کی بندی سوچ سمجھ کر بات کرو یہ زنجیر تمہارے یا میری محنت کی کمائی نہیں ہے میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا اب مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں چپ چاپ چپ چاپ روٹیاں بنا دو کیسان اسی دن شام تک شاہی محل پہنچ گیا پہردار نے اسے صدر دروازے ہی پر روک دیا وہ اسے اندر جانے نہیں دے رہا تھا اس نے پہردار کی بہت خوش آمد کی آخر میں اس نے کہا اچھا مجھے اندر مت جانے دو بس بادشاہ سلامت سے اتنا کہہ دو کہ کل شام والا کیسان آئے پہردار مان گیا وہ اس نے خبر اندر پجوا دی بادشاہ نے پوراں ہی کیسان کو اندر بلوا لیا کیسان نے بادشاہ کو سلام کیا اور سونے کی زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی بادشاہ خوش ہو کر کیسان سے بولا میں تمہاری امانداری سے بہت خوش ہوں یہ زنجیر میں نے جان بوجھ کر تمہاری جنپڑی میں چھوڑی تھی کیسان حیرانی سے بولا کیا مطلب حضور جان بوجھ کر ہاں میں تمہاری امانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا تم کامیاب ہو گئے اس لیے انام کے مستحق ہو دیکھو ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے میں تمہیں اس عوضے پر رکھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں منظور ہے خزانچی بچوں جس کے پاس مال و دولت رکھواتے ہیں اور بادشاہ کے یعنی دھربار میں وہ مال و دولت سب کچھ روپے پیسہ اس کے پاس ہے ہوگا حضور کا ولام ہوں جو حکم دیں ویسے جہاں پناہ میں اس عوضے کے لائق نہیں ہوں پھر بھی آپ جو کہیں گے میں تعمیل کروں گا یعنی آپ کی بات مانوں گا اور دوسرے دن کیسان نے خزانچی کا عوضہ سنبھال لیا اب امانداری کی اہمیت پڑھتے ہیں ایک صحت مند اور باوقار معاشرہ امانداری کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے معاملات میں سچائی اور امانداری اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے اسلام میں امانداری کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی روز مارا معاملات اور کاروبار میں سچا اور اماندار ہو اہد کا پکا اور وعدے کا سچا ہو یعنی دوخہ اور فریب نہ دیتا ہو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو کسی کا حق نہ مارتا ہو ناب طول میں کمی نہ کرتا ہو چھوٹے مقدمے نہ لڑتا ہو اور نہ جوٹھی گوائی دیتا ہو اور سود اور رشبت جیسی تمام حرام کمائیوں سے بجتا ہو پس جو دکاندار امانداری سے کام لیتے ہوئے ملاور سے پاک چیزیں بیچیں گے تو عام لوگ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں گے اور وہ پریشانی اور مصیبت سے پچ جائیں گے اسی طرح عیب دار چیز کا عیب بتا کر فروغ کریں گے تو معاشرے سے بے اعتمادی کی فضاء ہتم ہوگی اور بھائی چارہ قائم ہوگا محکموں اور اداروں کے لوگ اپنے اپنے کام امانداری سے کریں گے اور رشوت نہ لیں تو ہر کسی کے کام بغیر پریشانی کے حل ہو جائیں گے اسی طرح ایک پرامن اور پرسکون معاشرہ قائم ہوگا جہاں سب لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے ہم بچوں ساتھ میں ایک باکس دیا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہے تو چلیں آئیں انہیں پڑھتے ہیں پہلا ہے جس میں امانت کا وصف نہیں اس میں ایمان بھی نہیں اور جس کو اپنے اہد اور وعدے کا پاس نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں نمبر دو جو دوکھے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں نمبر تین اللہ کی لانت ہو سود کے لینے والے پر اور دینے والے پر اس کے گوہوں پر اور سودی اور دستاویز لکھنے والے پر اللہ کی لانت رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر یہ بات بچوں کے جو کام نجائز طریقے سے کیا جائے وہ حرام کرا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ پر اس کی لانت ہے اس ویہ حسنہ کے نمونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کے لیے اس نے گلے کا دھیر لگا رکھا ہے لیکن اوپر سوکھا گلہ ڈال رکھا ہے اور اندر کچھ تری ہے اس پر آپ نے اشارت فرمایا ایسے دو کے باز ہماری جماعت سے خارج ہیں ایک اور جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بیچے جس میں کوئی عیب اور خرابی ہو اور گاگ پرواہ اس سے نیزائے نہ کرے تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ کے غزب میں گرفتار رہے گا بچوں ایمانداری کے فائدے پڑتے ہیں اسلام میں جس طرح کمائی کے ناجائز طریقوں کو حرام اور ان سے حاصل ہونے والے مال کو حبیث اور ناکام ناپاک قرار دیا گیا ہے اس طرح حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے ایک حدیث میں ہے حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائز کے بعد ایک فریضہ ہی ہے ایک اور حدیث میں ہے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اس کے علاوہ ایمانداری کی وجہ سے آدمی کی قدر اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے لوگ ایماندار آدمی پر اعتماد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایماندار آدمی کے رزق میں بڑھ کر ڈال دیتے ہیں اور اس میں زیادی عطا فرماتے ہیں یعنی اور دیتے ہیں پس ہر مسلمان کے لیے ایمانداری کو اپنی زندگی کا ججبے لازمی بنانے کی ضرورت ہے ہر شخص چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم استاد ہو یا طالب علم دکاندار ہو یا گہک افسر ہو یا ماتحد غرص زندگی کے ہر شعبے میں ایمانداری کے وفس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے پچھو یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے ایک دفعہ پھر اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ جب ہم اس کی مشک کریں تو آپ کو اچھے طریقے سے سبق کلیر ہو اللہ حافظ بچو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں موسیقی